سمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں جی بھیجا فرائے بلکل جی بھیجا فرائے کے نئے پیسوڈ کے ساتھ ہم آزر ہیں اور سب سے پہلے ہم نیوز کی طرف جائیں گے اس سے بھی پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس جس جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا آج ہم ظاہر ہے کہ کافی دن ہو گئے چار پانچ دنوں سے صرف اور صرف اکانومی کی بات ہی کی جا رہی ہے بار بار بتایا جا رہا ہے اب اتنے پیسے رہ گئے اب اتنے ڈالر رہ گئے اب اور کم ہو گئے اب اور کم ہو گئے اب اور جی بلکل بیڑا غرق ہوتے ہوتے ایک سٹیپ پہلے ہم لوگ رک جاتے ہیں اور وہی ابھی بھی ہوا ہے کہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جنوہ میں ایک کانفرنس چل رہی ہے جو کہ ہے ہی اس لیے کہ پاکستان میں جو فلڈ آیا تھا اس کے اوپ پر باتشیت کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا پرابلم ہے کیا ضرورت ہے پاکستان کو تو جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جی ہاں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ضرورت تو ہمیں تھرٹی بلین ڈالرز کی ہے لیکن ہم سکسٹین پوائنٹ تھری میں بھی کام چلا لیں گے جی ہاں جی ہاں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں بہت نقصان ہوا ہے فلڈ سے لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں لوگوں کا بہت زیادہ ن پاکستان میں بلڈنگز جو ہے سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ڈامیجز ہوئے ہیں تو آہ ویسے تو ہمیں تھرٹی بلین ڈالر چاہیے باقی ساری دنیا سے لیکن آہ یہ کہ ہم آہ سکسٹین میں بھی کام چلا لیں گے انہوں نے سکسٹین پوائنٹ تھری یا سکسٹین پوائنٹ ٹو انہوں نے کہا کہ بلین ڈالر مل گئے تو بھی چلو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کام چلا لیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے باقی دنیا ہمیں کس طرح سے سنتی ہے کی پیسے پیسے دیتی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں جی آپ کا دوست چائنہ کہاں ہے اور اس مسیبت کی گھڑی میں چائنہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بالکل جی چائنہ ہمارے ساتھ ابھی تک ہے اور چائنہ نے جی دس ملین ڈالرز جو ہے وہ اور پاکستان کے لیے اناؤنس کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بانک نے ٹو بلین ڈالرز کی بات کی ہے اس کے علاوہ اسلامی ڈویلپمنٹ بانک نے فور پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا کہا ہے اور ج فرانس فرانس نے جی دس ملین ڈالرز کا کہا یہ وہی فرانس ہے جس کے امباسیڈر کو ہم جوتے مار کے نکالنے کا کہہ رہے تھے اور یہ وہی فرانس ہے جن کی پروڈکس پاکستان میں بین کر دی گئی تھی اور کئی جگہ پر یہ دپارٹمنٹل سٹور جو بڑے بڑے ہیں وہاں پہ بورڈ لگا دیئے گئے تھے فرانس کی پروڈکس رکھ کر اور کہا تھا کہ ان کو نہ خریدیں کیونکہ یہ فرانس والوں کی طرف سے ہے یا فرانس کی پروڈکس ہیں اور انہوں نے جی تو بلاس بھی کر دیا انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ جی ٹین ملین ڈالرز جو ہے اتنا بڑا لوگوں کا دل ہوتا ہے اگر یہی چیز ہمارے ہاں کسی نے کی ہوتی یعنی کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کسی نے کی ہوتی یا پاکستانی امبیسیڈر کے ساتھ کی ہوتی تو ہمارے ہاں کے لوگ یقیناً اس کو معاف نہ کرتے لیکن فرانس کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ کہ اس چیز کو اگنور کر کے آگے بڑھے ہیں بلکہ انہوں نے دس ملین ڈالرز کی بھی اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے ساتھ جی جرمنی نیٹی فور ملین یوروز کا کہا ہے یوکے نے جی نائن ملینز یوکے پاؤنڈ اس کا کہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ یہ سارے پیسے ہمیں جو ہیں وہ ایڈ ملے گی ویسے اچھی نہیں ہوتی یہ یہ وہ والی ایڈ نہیں ہے اچھا سوری سوری یہ وہ والی ایڈ نہیں ہے یہ تو خیر ایک it was a bad joke from my side تو سوری لیکن یہ کہ دی ابھی تک ہمیں یہ پیسے ملنے کی امید ہو چکے ہو چلی ہے اور یقیناً اب تقریباً سات سے آٹھ بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس آ جائیں گے اگر یہ آپ سب کو جمع کریں جو چھٹے چھٹے اور بڑے بڑے اور سر طرح کے جو لونز جو ہیں وہ مل گئے ہیں اس کو ملا کے تو ہے تھوڑا بہت گزارہ چل جائے گا اور ویسے بھی آپ تو جانتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہو چاہے وہ ہمارے فورن منسٹر ہو یا چاہے وہ پہلے کی گورنمنٹ ہو جب عمران خان تھے چاہے وہ چاہے زرزاری صاحب کوئی بھی ہو سب لوگوں کو کٹورا لے کے گھومنے کی عادت ہے اور ہم کچھ نہ کچھ نکالی لاتے ہیں یعنی یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی مگمبو کا بھتی جاؤں کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا اب یہ پتہ نہیں خیر خاندانی چوروں یہ میرا خیلے لائن ایکسٹر آئے لیکن خیلے کسی کسی پہ فٹ بھی ہو جاتی ہے مگر خیر ہم آگے بڑھیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں یعنی کہ اساق دار صاحب وہی جن کا مفتہ سمائل صاحب کے ساتھ چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے جو کہ پہلے فائننس منسٹر تھے پاکستان کے اور آج کل اساق دار صاحب ہیں بلکل جی تو اساق دار صاحب کی بھی میٹنگ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ فکس ہے اور جلدی باتشیت ہوگی اور وہاں سے بھی ون پوائنٹ ون بلین ڈالر جو ہے وہ ملنے کی امید ہے ایک تو آپ لوگ کو بتانے میں بتا نہیں ملین بلین ٹریلین سب مکس اپ ہو جاتا ہے لیکن یہ بلین ہے ٹھیک ہے نا تو آئی ایم ایف سے بھی ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز ملنے کی امید ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ویسے تو خیر اس چیز میں ہم لوگ تیز ہیں ہم کچھ نہ کچھ جگڑ لگائی لیتے ہیں ہمارے جی آرمی چیف یعنی کے جنرل آسم منیر صاحب سعودی عرب کے وزٹ پر ہیں اور وہاں پر ان کی شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی ہے شاہ سلمان نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے کے اوپر مبارک بات دی اور مجھے یقین ہے کہ آسم منیر صاحب نے کہا ہوگا بس جی خالی خالی مبارک بات مطلب کچھ جیوے بھی ڈیلی کرو تو جی بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سعودی عرب سے بھی جھاڑ کر لے ہی آئیں گے اور کیا عجیب بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف بچارے آتے کے ساتھ ہی جو پہلا وزٹ ہے ان کا وہ کٹورہ لے کے سیدھا سعودی عرب اور لیکن بات ساری یہ ہے کہ سعودی عرب نے تو بہت سارے چینجز بھی کر لیے ہیں اپنی کنٹری کے اندر جس میں کہ فیملز جو ہے وہ گاڑی بھی چلا سکتی ہیں اب آیا کے بغیر بھی گھوم پیڑ سکتی ہیں اور بھی کئی دوسری طرح کے چینجز اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پانچ سال کے اندر جو ہے ہم اس کو یورپ بنا دیں گے تو پھر جنرل آسے مونیر صاحب گئے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ سار تھوڑی سی عقل اور تھوڑا سا جیزا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ سعودی عرب سے بھی مانگ لیں ڈالرز کے علاوہ مطلب وہ ڈالر تو خرم لیں گے یہ ایسی تو بات نہیں ہے تو یقینا سعودی عرب سے بھی کچھ مل جانے کی امید ہے اور اسی امید پہ ہمارے آرمی چیف وہاں سب سے پہلے حاضری دینے گئے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اور مسجد کہاں کہاں سے پیسے آ سکتے ہیں پھر ہم وہاں پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور پھر جی کارنر کے پلوٹ اور پھر لندن کے فلائٹ اور پھر دبائی کے اپارٹمنٹس مطلب ہر چیز جو ہے وہ وڈے لوگ لے لیں گے اور کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جی اب اس کے ساتھ ہی ہم نیکس چیوز کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے جی سپورٹ سے اور شاہد آپ ریدی کی ہدایت کے باوجود جو کیپٹا نے بابا رازم کا شان مسود کو کھلانے سے انکار کیا کھلانے سے انکار مطلب پیزہ کھلانے سے انکار برگر کھلانے سے انکار یا بریانی کھلانے سے انکار کیا کھلانے سے انکار او اچھا ماچ کھلانے سے انکار جی ہاں تو جی بابا رازم نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا کہ جی وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں کھلائیں گے شان مسود کو جبکہ شاہد خان آفریدی جو کہ اس وقت چیف سیلیکٹر ہے انہوں نے کہا بھی تھا لیکن خیر انہوں نے نہیں سنا بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اب دونوں کے بیچ میں یعنی کہ بابر آزم اور آفریدی کے بیچ میں کلاشز کی خبریں بہت گرم ہیں اور وہ دھڑا دھڑ چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں اور کس طرح سے شاید آفریدی کی بات چلتی ہے یا کارپنن کی بات چلتی ہے کراچی کے لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کراچی صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک ناقابل علاج نشہ ہے اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں انہیں کراچی کا نشہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جاتے لیکن ہاں یہ بتانا بھول گئے کہ جیسے ہی دو سے تین بار جب موبائل چھینے جاتے ہیں تو وہ نشہ ادھر کے ادھر ہی اتر جاتا ہے اور لوگ پھر بھاگتے ہیں کہ ہم لاہور یا اسلام آباد کی طرف چلے جائیں تو اس لیے کراچی کا نشہ جو ہے اس زیادہ دن چلنے والا نہیں ہوتا یہ بات بھی یہ لوگوں کو بتا دینی چاہیے جو اس قسم کی ٹوئٹس کرتے ہیں عمران خان کی بات کی جائے تو جی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وکیل نے یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو وارن نکالے جا رہے تھے اس کے لیے ایک بار پھر ان کو ٹائم مل گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے ایک منٹ اگلی نیوز پہ چلتے ہیں جی الیکشن کمیشن کے وکیل کی عمران خان کے وارن گرفتاری کرنے کی ریکویسٹ جی ہاں جو الیکشن کمیشن کے جو لوئر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے یعنی عمران خان سب کو ریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ ایشو کیے جائیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک بات بنتی ہے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں یا کہ جاری نہیں ہوتے لیکن خیر یہ بھی دوبارہ وہی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے جو کفتان ہے کرکٹ ٹیم کے بابر آزم اور شاہد آفری کے شاہد آفریدی کے دنمیان کلاش کی نیوز وہ تو خیر میں آپ کو دیکھی چکی ہوں ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پاکستان کو کرز نہیں چاہیے عوام کے لیے روزگار چاہیے چیف جسٹس چیف جسٹس اور پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کرز نہیں روزگار چاہیے تو سر روزگار بھی تو تب ہی ملے گا نا جب پاکستان چلے گا تو فیلال تو کیونکہ کام ہم کوئی آپ لوگ کرتے نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے پہلے کرز چاہیے اور اس کے بعد کچھ دیکھا جائے گا بلوچستان میں جی فوڈ کرائسز جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے وہاں پر آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو بلکہ آٹے کی لائن میں لگے لوگ جو ہے وہ آپ کو اکثر روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس میں بڑے بچے بزرگ سب ہی شامل ہیں اور روٹی جو ہے روٹی جو ہے وہ ایک جیسے کہنا چاہیے کہ چاند کی طرح ہے اور آپ حالت دیکھ سکتے ہیں اور یہ کسی نے بڑی اچھی پکچر بنائی ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں صرف بلوچستان کا نہیں بلکہ باقی ساری کنٹری کا بھی تقریباً یہی آل ہے کہ آٹا نہیں مل رہا تو لوگ روٹی بھلا کیسے بنائے اور کیسے کھائیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی گندم کے تقریباً دو جہاز جو ہیں رشیا سے گندم لے کر کراچی پورٹ کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور ہمیں تقریباً ساتھ لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ پاکستان کو رشیا دے گا جس میں سے جی تین لاکھ جو ہے وہ کراچی پورٹ کے اوپر اور تقریباً چار لاکھ جو ہے چار لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ گوادر پورٹ کے اوپر پہنچائی جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ گندم کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور لوگوں کو آٹا اور روٹی جو ہے وہ دستیاب ہوگی اور لوگوں کی پریشانی ختم ہوگی لیکن پھلال ہر جگہ پر چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کے پی کے ہو یا وہ بلوچستان ہو اس وقت آٹا ایک بہت بڑی جو ہے وہ سمسیاں بنا ہوا ہے بہت بڑی ایشو بنا ہوا ہے اور جس کے پیچھے لوگوں کی نہ صرف یہ کہ جانے جا رہی ہیں بلکہ ہم لوگوں کو روتا بلگتا ہوا بھی دیکھ رہے جو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے مگر اب تھوڑا سا یہ امید ہے کہ کیونکہ رشیا کی طرف سے یہ آٹے کی ہمیں بات کی گئی ہے گندم پہنچانے کی بات کی گئی ہے اور جلد ہی سننے میں آیا ہے کہ تقریبا جیسے میں نے آپ سے کہا ساتھ لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ رشیا سے پاکستان پہنچے گا کراچی پورٹ پہ تقریباً تین لاکھ اور گوادر پورٹ پہ چار لاکھ ٹن گندم جو ہے پہنچا دیا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے یہ پریشانی ختم ہوگی اور جو ہم بار بار کہہ رہے تھے نہ صرف ہم بلکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بھارت سے بھی کہہ رہے تھے پاکستان سے بھی بلکہ ساری دنیا سے فوڈ شوٹیج کی بات ہو رہی تھی اور ہر طرح کی بات کی جا رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر لوگ تھوڑا سا توجہ دیں گے اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے اگر آپ گھر میں بھی کھانا کھاتے ہیں تو اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیجئے جتنا آپ نے کھا کے ختم کرنا ہے اپنی پلیٹ میں کھانا نہ چھوڑیئے کھانا زائع مت کیجئے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے دو وقت کی کیا ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اگر آپ وہ کھانا زائع نہ کر کے کسی ایسے کو دے دیں جس کو کھانے کی ضرورت ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے پیسے نہیں ہے یا خود اپنے لیے نہیں ہے ان کی ودد ہو جائے گی تو آپ کے رسک میں بھی یعنی آپ کے گھر میں بھی جو برکت ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگ آلریڈی ہیں ساری باتیں فالو کرتے ہیں یہ سب باتیں کرتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں سنتے اور کمنٹس کرتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں جو اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اتنے خوبصورت باتیں لکھتے ہیں دل کے اتنے اچھے ہیں وہ یقینہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ضرور خیال رکھتے ہوں گے کہ جب آپ ریسٹورنٹس میں جائیں یا آپ گھر میں کھانا کھائیں تو اس کھانے کو ضائع مت کریں اپنی پلیٹ میں صرف اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں بھی اتنے ہی کھانے کا آرڈر دیں جتنا آپ کو کھانا ہے اور یہ بات یقیناً آپ لوگ پہلے سے ہی کرتے ہوں گے لیکن اگر کوئی دو چھاڑ لوگ نہیں کرتے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کے میرے اس ویڈیو کے بعد اس چیز کو تھوڑا سا فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور یقین کریں کہ یہ کر کے آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ نے جو ہے کسی کی مدد کر دی اور کھانے کو ضائع نہیں کیا اور کھانا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ریلیجن میں ہی کھانے سے پہلے کس طرح سے دعا پڑھی جاتی ہے اور کس طرح سے اوپر والے کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیبل پہ یا آپ کے دستر خان پر کھانا موجود ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف پی ایم ایل کیوں کے صدر یعنی کہ چودی شجاعت صاحب کا کہنا ہے کہ پنجاب اسیملی ٹوٹھنے نہیں جا رہی ہے جس کے لیے بار بار بات کی جا رہی ہے کہ چودی پرویز الہی جو ہے ہم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے جائے گا اور پنجاب کی اسیملی کو ڈیزولف کر دیا جائے گا اور بار بار عمران خان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ جو پنجاب کی اسیملی ہے وہ عمران خان توڑنے یا گرانے جا رہی ہیں لیکن چودی شجاعت کا کہنا ہے کہ سب کچھ ہونے نہیں جا رہا اور نہ ہی اسیملی کو توڑا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ثابت ہوتی ہے کہاں تک کیا ہوتا ہے پنجاب اسیملی کی حق تک عمران خان کا کہنا ہے تیاری کر رہے ہیں پاکستان کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے خان صاحب مشکل میں ڈالا بھی تو آپ نہیں ہیں تو بالکل آپ سوچئے اور آپ اس کا کوئی حل نکالیے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پرائی منسٹر نہیں رہے تو تو آپ کا کوئی حق نہیں رہا پاکستان پہ بلکل اب آپ نے جو بربادی کی ہے اپنے چار سال میں جو بیڑا غرق آپ کر کے گئے ہیں اس میں اب آپ سوچئے کہ آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی تاکہ جب اگر آپ ان کیس دوبارہ پاور میں آتے ہیں تو آپ دوبارہ وہ غلطیاں نہ دھو رہیں بلکہ کوئی نہیں غلطیاں کریں لیکن جو غلطیاں آپ کر گئے ہیں جو جن پرابلمز میں آپ پاکستان کو ڈال گئے ہیں آپ کو بالکل رائٹ ہے اور بلکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ سوچیں اور اس کا کوئی حل نکالیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ باتچیت کریں اور پاکستان جو کہ سبھی کا ملک ہے آپ کا بھی ہے جتنا کسی اور کا ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے گورنمنٹ سے باہر ہو تو نہیں آپ کا بھی ہے تو آپ کو یقیناً پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے ان پرابلمز کا جو کہ لوگ فیس کر رہے ہیں چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ فوڈ کرائسس ہو یا پھر فورن پالیسی ہو یا کچھ بھی اور یا ایڈکیشن خاص طور پر تو آپ پلیز اس کے بارے میں سوچئے اور اپنے نہیں تو کم از کم پاکستان کے بارے میں سوچئے اور پاکستان کی مدد کیجئے کسی پلٹیکل پارٹی کی نہیں افنان دلکل ہی افنان خان صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہے پی ایم ایل این کے ان کا کہنا ہے نواز شریف حق پر ہیں اور میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں بلکل صاحب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن یہ کہ اب ظاہر آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے لیڈر حق پر ہیں یا نہیں ہے یہ فیصلہ تو پبلک کرے گی لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب حق پر ہیں تو آپ نواز شریف صاحب سے کہیے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں پر آ کر کھڑے ہوں اور آپ خود کے ساتھ کھڑے ہوں یہ کون سا حق کا ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں ہیں اور آپ یہاں ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ناصر بو بلکہ مریم نواز بھی بہت ٹائم سے باہر ہیں اور یعنی لندن میں رہتے رہتے ہی پتہ نہیں کون کون سی پوسٹ ان کو دے دی گئی ہے جبکہ آپ کے جیسے ورکرز جنہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ اتنا کام کیا ہے ناصر بو بلکہ آپ کے فادر بھی بہت کام کرتے رہے ہیں ان کے بجائے مریم نواز کو ہی ساری سیٹس اور ہر قسم کی پاور دے دی جائے یہ میرا خیال ہے کچھ مناسب نہیں ہوگا کوئی اچھا امپریشن نہیں بن رہا آپ کی پارٹی کا تو اپنے پارٹی کے لیڈر سے بات کیجئے اپنے سینئر کے ساتھ بات کیجئے ان کو کہیے کہ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور پارٹی کے لوگ ہیں اور نواز فیملی کے نہیں ہیں ان کو بھی کوئی عوضہ دے دیجئے ان کو بھی کوئی پوزیشن پارٹی میں دے دیجئے تو بہتر لگے گا ہم بھی آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہاں تک صحیح ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ شہباز حکومت نے ون سکسٹی فائف مرسیڈیز گاڑیاں منگوانے کی اجازت دے دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیوز کہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ ابھی دکھ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے اور آئے گی بھی نہیں کیونکہ ظاہر اگر اس طرح سے کوئی گاڑیاں منگوائی گئی ہیں تو کب کسی نے مانا ہے عمران خان کے زمانے میں بھی منگائی گئی تھی مگر خان صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا اور یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی باتچیت ہوگی یا حال چلے گا لہور آئی کورٹ نے عمران خان کو پارٹی عوضے سے اٹھانے کی درخواست پیر محصر قرار دے دی جی عمران خان کے خلاف ایک ایک اور کسی نے جو ہے ایک اور کیس دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو پی ٹی آئے کی جو پریزیڈنسیوں کے پاس ہے از ای پریزیڈنٹ وہ کام کرتے ہیں پی ٹی آئے کے وہاں سے اٹھائے جائے اس اس بات کو یعنی اس کیس کو جو ہے اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ لہور آئی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہیں ٹھیک ہے خان صاحب نے پارٹی بنائی تھی تو خان صاحب کوئی رہنے نے اب یہ نیو سوڑی سی کامپلیکیٹڈ ہے یہ نیو سوڑی سی جسے کہنا چاہیے کہ گڑ بڑے اور یہ کہ پاک آرمی آر ٹاپس دا لسٹ آف موسٹ کرپٹ انسٹیٹوشنز آف پاکستان ٹرانسپینسی انٹرنیشنل جی ہاں یہ خبر آئیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے پاکستان کی جو آرمی ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے اور یہ ٹرانسپینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے مجھے تو یہ فیک نیوز لگتی ہے اب جس جس کو یقین نہیں ہے نا وہ آپ کی مردی آپ لوگ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیجیے مجھے تیسا نہیں لگتا کہ ہماری آرمی اتنی کرپٹ ہے کہ نمبر ون پہ چلی جائے نہیں نمبر ون ضرور ہے مگر کرپٹ میں کرپشن میں کیا نمبر ون ہے نہیں 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 کرپشن میں نمبر ون نہیں نہیں میرا خیال ہے میں آگے بڑھتی ہوں نا آپ لوگ نا مجھے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور اسی لیے جو نا گڑھ بڑھ ہوتی ہے میری نیوز میں نا بار بار میں بھولی جاتی ہوں کہ میں نے آپ کو کیا بتانا تھا خیر آپ چھوڑیے جو ہمارے بھارتی دوست بیٹھ کے ہی ہی کر رہے نا آپ اپنے لیڈر کو بھی سن لیجیے کیونکہ ہم تپسیا کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں میں کرتا ہوں تو یہ چینج لانا ہے اور یہ دیش تو پسویوں کا ہے یہ دیش پجاریوں کا نہیں ہے ریالیٹی اس دیش کی ہے جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہتے ہیں اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو مجھے بتا دیجئے کہ ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آیا مگر میں انڈیا کے ایک ٹیچر جو ہیں ان کو بھی دکھانا چاہوں گی آپ لوگوں کو اور مجھے بتائیے گا کہ یہ پڑھانے کا کون سا سٹائل ہے اب کون کون کے بتاؤ ایکن ایکن اور ایکن کا سمجھ سٹر کہہ دونا پالسٹو کہہ دونا کہہ دونا مائنسٹو تو کہہ دونا پالسٹو تو دیکھئے نا کہہ دونا پالسٹو یہاں شریف ان رکھ دینا کہہ دونا کہہ دونا مائنسٹو یہاں پہ ان تو اس میں دیکھنا جی اب یہ کیا پڑھا رہے تھے مجھے تو پتہ نہیں ہو کس طرح سے پڑھا رہے تھے خیر بڑا انٹرسٹنگ تھا شاید سٹوڈنٹس کو اس طرح سے زیادہ سمجھ میں آتا ہو لیکن خیر ہم آج چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور یہ جی ہے کے پی کے سے اور کے پی کے میں عمران خان کی پارٹی کے علی محمد خان صاحب نظر آ رہے ہیں اور یہ جی پروٹیسٹ کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر جی ہاں آپ کو دے بلکل صحیح سنا کے پی ٹی آئی کے میمبرز جو ہیں وہ کے پی کے میں مہنگائی کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے لیکن یہ بات انہوں نے اس وقت نہیں کہی جب خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ دی مگر کہہ جو بھی گورنمنٹ ہو یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے ساسا ہم آپ کو یہ بھی بتا دے چاہے وہ بلاوال بھٹو زرداری ہوں چاہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف ہوں چاہے وہ ہمارے کوئی سے بھی منسٹر کا آپ نام لے لیجئے وہ سب کے سب اس وقت جنوہ میں اور پاکستان آٹو پائلٹ پرے اور یہاں پر صرف اور صرف میں اور میرے جیسے دو چار معمولی قسم کے جنرلس بیٹھے ہوئے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور کتنا پیسہ ملا اور کتنا پیسہ ملا لیکن ٹھیک 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 تو بارال تھوڑا بات تو ملی گیا گزارہ ہو جائے گا تو جو پہلے بہت زیادہ خراب آلت تھی اس میں سے سوری اس میں سے ہم ضرور نکل آئیں گے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو صرف وعدے کی ہیں نا تو اب وعدے جنہوں نے کیے ہیں تو آپ پتہ نہیں یہ کہ وہ پیسے وہ ٹرانسفر کریں گے بھی نہیں چاہے وہ ورلڈ بینک ہو چاہے وہ آپ کا ملی جیے کہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو وہ پیسے ٹرانسفر پاکستان ہوں گے یا نہیں لیکن میرا خیال ہے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وعدہ کریں گے اور اس کے بعد وہ پیسے ہمیں نہیں دیں گے وہ ڈالرز ہمیں نہیں دیں گے تو تقریبا آپ سمجھ جیجئے ساتھ سے آٹھ بلین ڈالر جو ہیں وہ ہمارے جو پلٹیشنز ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر کیوں کہ ہمیشہ سے چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گارمنٹ ہو عمران خان ہو یا زرداری صاحب ہو ہمیشہ سے کٹورے لے کے گھومتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے کٹورے بھر کر ہی واپس آئے ہیں تو وہی میرا خیال ہے وہی کامیابی اس بار بھی ان کو ملے گی اور شروعات ہمارے آرمی چیف سے ہوئی اور وہ سب سے پہلے سعودی عرب گئے اور وہاں سے بھی مجھے یقین ہے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئیں گے سب سے بڑی پرابلم جو اس وقت پاکستان کی اس وقت موجود ہے وہ اکانومی نہیں ہے اس لئے کہ اکانومی میں تو ہم مانگتاں کے کر لیتے ہیں ٹی ٹی پی اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے لیکن ٹی 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 پی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے زہر زہر کو مارتا ہے اسی طرح سے ملہ ملہ کو مارتا ہے تو ہماری اسے کوشش یہ کی جاری ہے کہ یہاں سے کچھ ملہ کو جمع کر کے ان سے فتوے دلائے جائیں ان کی جو ان سے کلوایا جائے طالبان کو کہ جی انسان کے پتر بن جاؤ اور آرام سے بیٹھو تو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ اگر ملہ کو دوسرے ملہ کے پر چھوڑ دیا جائے چھوڑ دیا جائے نہیں ملہ کو ملہ کو سمجھانے کو کہا جائے سوری یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں گے اور جلدی میں آپ کو یہ اچھی نیوز بھی دوں گی کہ کنٹرول ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی والے چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن ہو جائیں گے اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور سب کے لیے اچھا سوچئے تھینکیو